سبسکرائب کیجئے ہمارے شبانِ الہدیث چینل کو بل آئیکون کو دبائیں ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائف اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں این الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا بضل لك ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله اما بعد فأعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هداء موزز حضرین و سامعین ہر قسم کی حمد و سنہ تاریخ و توسیر اللہ رب العالمین کے لئے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق ہے رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر خاص طور پر آخر رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہم صلی علیہ و بارک و سلیم گدرشتہ خطبہ جمعہ میں بے حیائی کے فتنے کے تعلق سے آپ کے درمیان گفتگو کی گئی تھی مسلم معاشرے کا اور ہماری سوسائٹی کا یا سماج کا جو حال ہے اس کی جو تصویر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس طرح کی خراب سوسائٹی کو سماج یا معاشرے کو اچھا کیسے بنایا جائے معاشرے اور سماج کو صالح یا باہ معاشرہ کس طریقے سے بنایا جائے اس سلسلے میں جب آپ کہہرائی کے ساتھ گوھر کریں گے فکر کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا قدم بڑھانا پڑے گا تب ہی تب ہی معاشرے کو صالح اور پاک معاشرہ ہم آپ بنا پائیں گے دنیا دنیا کے لوگ نے پیش کیا ہے اگر کوئی معاشرہ گندہ ہو گیا ہے سماج سوسائٹی گندی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان گندے ہو گئے آپ سماج سوسائٹی یا معاشرے کو نوجوان کا مترادف کہہ سکتے ہیں اگر نوجوان اچھے ہو جائیں گے کسی بھی سماج کے تو سماج اچھا ہو جائے گا اور نوجوان بگڑ جائیں گے خراب ہو جائیں گے تو سماج بگڑ جائے گا اور معاشرہ کو اچھا بنانے کے لئے نوجوان کو اچھنا پڑے گا وہی جب چاہ لیں گے تو معاشرہ بدل جائے گا کیونکہ ان کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے ہر اعتبار سے جسوانی طاقت بھی ہوتی ہے اور ارادے کی طاقت بھی ہوتی ہے عظم اور حوصلے کی طاقت بھی ہوتی ہے کسی بھی سامنے والی طاقت سے ٹکرانے کے ہمت نوجوان ہی میں ہوتی ہے اللہ وہ وہ جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا یعنی جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو اس وقت تم بڑے ہی کمزور تھے ماں کے پیٹ کی پوزیشن تمہاری کیا تھی اور ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد کی تمہاری حقیقت کیا تھی تمہارے ایک چیز میں دوسرے کے محتاج تھے کوئی تکلیف ہو گئی ہے تم خود دور نہیں کر سکتے تھے تو رونا پڑتا تھا بھوک لگی ہے رونا پڑتا تھا کوئی چیز لینا ہے تو رونا پڑتا تھا ماں باپ یا دوسرے لوگ اگر تعاون کرے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی چارہ لیں کمزور اللہ اللہ خلق من زعف ثم جعل من بعد زعف القوة وشیبہ اس کمزوری کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی حقیقت اللہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ طاقت میں تم کو بدل دیا کمزوری کے بعد طاقت میں اور جوانی میں یعنی جوانی کا دوسرا نام طاقت ہے قرآن کے الفاظ اور پھر اس طاقت کے بعد پھر کمزوری آنی پھر بڑھا پھر وہ کمزوری لیکن بچپنے کی کمزوری بڑھا پہ کے کمزوری سے بہتر ہے کیونکہ بچپنے کی کمزوری کے بعد طاقت آنی ہے جوانی آنی ہے لیکن بڑھا پھر کی کمزوری کے بعد طاقت نہیں آنی اس لیے بچپنے کی کمزوری بڑھا پھر کی کمزوری سے پہتا ہے تو جوانی کو اللہ نے طاقت سے تعبیر کیا ہر اعتبار سے انسان طاقت ور ہوتا ہے جسم میں بھی طاقت اور دماغ میں بھی طاقت عزم اور حوصلے اور ارادے میں بھی طاقت اور یہی وجہ ہے کہ نوجوان کی خوبصورت تاریخ اسلام نے پیش کی ہے تفصیلات کے لئے آپ کو تاریخ پڑنی پڑے گی کہ نوجوان نے کیا 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 اچھے کام بعض جھلکیاں آپ کے سامنے حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کی تعریف تو آپ کو بہت زیادہ معلوم ہے بار بار آپ سنے اکیل آئیک آدم اللہ کا نام لینے والا توحید کی بات کرنے والا اور پورا سماج پورا معاشرہ پوری سوسائٹی غیر اللہ کا پوجاری گھر کا ماحول بھی بتپرستی کا ماحول باب بطو کو بیچ رہا ہے بطو کو بنا رہا ہے بطو کو پوج رہا ہے لیکن اکیلا ایک جوان پوری قوم سے ٹکرا جاتا ہے جب بطو کو توڑ خوڑ کر کے رکھ دیتا ہے اور لوگ واپس آتے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا تو لوگوں نے کیا جواب دیا تھا اس موقع پہ اللہ نے قرآن میں اس لفظ کو فتن عربی کا لفظ استعمال کے فتن جوان ہم لوگوں نے ایک نوجوان کو ہمارے معبود کی برائی کرتے ہوئے سنا تھا وہ یہ آلوچنا کر رہا تھا کمنٹ کر رہا تھا الڈے بلڈے یقال ابراہیم جس کا نام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی اکیلا آج تو ہم نوجوان اتنے کمزور ہیں کہ اپنی بات رکھنے میں ڈرتے ہر جگہ میں بطو کو توڑ پھوڑ کے قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا ہے آج جمعہ کا دن ہے سورہ کہف پڑھنے کی خاص فضیلت ہے جمعہ کے دن تو سورة الکہف میں اللہ رب العالمین نے کچھ نوجوانوں کا قصہ بیان کیا انہی کو اصحاب کہف کہا گار والے انہم فتیت آمنو بربہم وزیدنا ہم ہدا وہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے انہی کے بارے میں بات چیت ہو رہے تھے ذرا سوچئے کہ نوجوانوں نے بادشاہ وقت کے فیصلے کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنے ایمان کا اقرار کیا اور اظہار کیا اور اپنی ایمان کو بچانے کے لیے بہت سارے لوگ ایسا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے اسلام میں جان بچانا بھی ہے لیکن وہ نوجوان جان کے لیے نہیں درتے تھے وہ ایمان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے تھے کہ یہاں رہیں گے تو دواوں میں تو وہ جوان ایمان بھی لیے آئے تھے اور بھاگ کھڑے ہوئے تھے ایمان بچانے کے لیے جان بچانے کے لیے نہیں ان کو جان کی پرواہ نہیں تھی اور غار میں جا کر کے سوئے تو سوتے ہی رہے اللہ ربو العالم ان کی جانب سے ان کے ساتھ ایسا مام لاؤ تو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غریمت سمجھ لو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور ان پانچ چیزوں میں ایک چیز جوانی انسان کی زندگی کا گولڈن پیریٹ شباب کا قبل حرم بڑھا پا سے پہلے جوانی کو غریمت سمجھ کر کے اپنی آخرت بنانے کے لئے اس جوانی کا استعمال کر اس کا مطلب اسلام میں جوانی کی خاص قیمت ہے قیامت قائم ہو جائے گی حشر کے میدان میں لوگ سورج کے قریب دھوک میں اور گربی میں پریشان ہوں گے سورج قریب آ جائے گا وہاں پر بھی جوان کا تذکرہ آیا کہ سات قسم کے لوگوں کو اللہ کا سایہ ملے گا ان میں سے ایک نجوان وشاب نشع فی عبادت اللہ ایسا نجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری اسلام نے جوانی کی خاص قیمت بتائی کہ جوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری اس کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا حشر کے میدان اسی طریقے سے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے ترازو رکھا جائے گا سوال جواب ہوگا اس صورت حال میں بھی جوانی کا تذکر آیا ابن آدم کے پیر ہل نہیں پائیں گے اللہ کے سامنے سے حق تا یو سال عن عرب بعض آج اس میں عن خمس کا ذکر ہے کہ چار سوال کا جواب اس سے لے لیا جائے اور ان سوالات میں سے پہلی بات غور کرنے کے عن عمر پہلا تو یہ کہا گے کہ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا پوری عمر کا حساب دو لیکن الگ سے ایک سوال اس میں ذکر ہے ان شباب جوانی کے بارے میں الگ سے حساب دو بھئی عمر کے اندر جوانی بھی شامل ہے تو عمر کے حساب میں وہ بھی حساب شامل ہے لیکن جوانی اسپیشل ہے خاص اسلام کی نگاہ میں بہت ہی قیمتی اور انمول چیز ہے اس لئے طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان یا مسلمان کے لئے جوانی کی زندگی فیصلہ ہو اگر جوانی پاس جوانی میں وہ پاس ہے تو ہر اعتبار سے وہ پاس ہے تو اسلام نے جوانی یا نوجوانی اس کی خاص قدر قیمت بتائی ہے اور اہمیت بتائی لیکن ایک ہم کام کر پاتے ہیں بستر پہ جب آپ پڑے رہے تو آپ تحریک چلا پائیں گے آپ کسی بھی باطل طاقت سے ٹکرا پائیں گے جس طریقے سے آپ سرگرم ہو کر کسی بھی چیز خاتم کر دینا چیز کر پائیں گے بھئی تندرستی اور بیماری میں بڑا فرد تو یہی معاملہ جوانوں کا بھی جوانی تو بڑی مضبوط چیز اسلام نے اس کی بڑی قدر و قیمت بتائی ہے لیکن اگر نوجوان بیمار ہو جائیں تو کیا کریں گے کچھ نہیں کر بائیں اور حالات تو یہ ہے کہ نوجوان بیمار نہیں ہوئے ہیں نوجوان تو ناسور بن گئے ہیں نوجوان بیمار ہوتا تو چلو اس کا کام دھام رک جاتا اس کی ایکٹیوٹی ختم ہو جاتی اس کی سرگرمیاں نظر نہیں آتی لیکن معاملہ تو یہ اُلٹا ہے سماج اور معاشرے میں نوجوان آج بیمار نہیں ہیں نوجوان ناسور بن گیا ہے بات بیماری سے بھی آگے بڑھ گئی نوجوانوں کو کونسی بیماریاں لگ گئی علوم آج کل تو نوجوانوں کو بی پی بھی ہو رہا ہے شگر بھی ہو رہا ہے کینسر بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے یہاں تک کی بڑھاپے کی علامت بال پکنا وہ سب بھی ہو رہا ہے ہم ان بیماروں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم دوسری بیماری کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے بیش میں نوجوان جو کسی بھی قوم کی اصل پونجی ہے اصل سرمایہ ہے سب کچھ ہے ریڑ کی ہڈی ہے آج مسلم نوجوان بیمار ہو گیا ہے اور اس کی بیماری کیا ہے پہلا تو عقیدہ اور ایمان اس کا کمزور ہے یہ فتنوں کا دور ہے اور ہمارے مسلم نوجوان کا عقیدہ ایمان کمزور ہے دین کے نام پہ جو چاہے اس کو بہکا لے جائے اور یہ پیشین کو یہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی کر دی تھی کہ یہ وقت آئے گا زمانے میں دنیا میں آخری زمانے میں کہ لوگ دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کریں گے یا خروج فی آخری زمان آخری زمانے میں نکلیں گے قوم ایسے لوگ احداث الاسنان جو نوجوان ہوں گے سفہا الاحلام لیکن عقل سے پیدل ہوں گے لیکن بات دین کی کریں گے یقرؤون القرآن قرآن خوب پڑھیں گے یعنی دین کی باتیں کریں گے لیکن عمل ان کا بڑا خراب ہوگا اسی وجہ سے لا جاوز تراقیہ ہوں وہ قرآن کو خلق سے نیچے اتار نہیں پائیں گے خلی پڑھیں گے بس عمل میں بیکار باتیں دین کی کریں گے لیکن وہ دین سے دور ہوں گے اور اس کی تشویر دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کیا فرمایا ہے وہ دین سے بیسے نکل جائیں گے جیسے شکار کو چیرتے ہوئی تیر آخری زمانے میں یہ فتنہ ہوگا لوگ دین کے نام میں لوگوں کو بہکا دیں دین کی باتیں کریں گے تو لوگ دین کا نام سن کر کے چل پڑھیں گے جیسا کہ آج کے وقت میں کوئی ڈاکٹر دین کی باتیں کرنے لگتا ہے اور ایک بھیڑوں کے ساتھ ہو جاتی کوئی انجینئر دین کی باتیں کرنے لگتا ہے ایک گھروں کے ساتھ چل پڑتی ہے نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں کوئی وکیل ایڈووکیٹ دین کی باتیں دین کے نام پر کرنے لگتا ہے لوگ اس پیچھے چل پڑتے ہیں کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھتا ہے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں کوئی مسیح معود ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں یہ ہم برے صغیر کی تصویر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پوری دنیا کیلئے ہندوستان پاکستان مغلا دیش اور اس پاس کی ممالک ہم بات کر کا شکار ہے نوجوان وہ بیماری کیا ہے دین کے علم سے دوری دین کا علم نہیں ہے جب کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے ورنہ ایسے کوئی بھی آکے کھڑا ہو جائے گا اور کیسی بھی باتیں کر کے آپ کو لے جائے گا ساتھ کو اور آپ کے عقید اور ایمان کو برباد کر رکھ دے گا آپ پتہ نہیں کیا کیا بٹ بیٹھیں گا جب چاہے گا تو وہ لائلہ اللہ صرف لائلہ اللہ کہو نہیں جانو بھی کہ لائلہ اللہ کیا ہے لائلہ اللہ صرف کہہ دینا کافی ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا جانکاری حاصل کرو کہ لائلہ اللہ کا کیا مطلب ہے فعل جانو انہو لائلہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معابود حق نہیں اتنی آسانی سے نہیں جان پائیں گے جاننے کے لئے وقت نکال نہ ہو یہ صرف مسجد میں آکر کہ تھوڑا سا آگے پیچھے خطبہ جمعہ سن لینے سے اور سال میں ایک دو تھو جلسے میں بیٹھ لینے سے یا یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کے کلپ سن لینے سے علم حاصل آئیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو نہیں دین کی گاڑی بھی بگر ڈرائیور کے نہیں چلے گی علمہ سے رابطہ کرنا پڑے گا پھر سکھی آپ نہیں تو پھر اسی طریقے سے بہت سارے کم عمر کے لوگ عقل سے پیدل دین کی باتیں کریں گے اور آپ ان کے جال میں پھس کر سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے اسی وجہ صلی اللہ نے کہا مرنے کی بات آئی تو صرف ایمان اور اسلام کی بات آئی اور کوئی بات ہی نہیں آئی کہ دنیا میں جو کرنا 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 سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مرتے مرتے ایک چیز یاد رکھنا ایمان ساتھ میں ہے کی نہیں اسلام ساتھ میں ہے کی نہیں ایمان والوں کو ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایمان کتنی قیبتی دولت ہے کہ جب دنیا چھوڑ کر جانا بیوی چھوڑ دینا بچے چھوڑ دینا سرمایہ اور دولت اور کاروار تجارت گاری بنگلہ سب کچھ چھوڑ دینا لیکن ایمان پتہ کہ مرنے جا رہے ہیں ایمان ہے کی نہیں ساتھ ایمان مت چھوڑ کے جانا ایمان یہ تو سب کچھ ہے ایک مومن کی زندگی کی آج ذرا ذرا سی دولت کے چکر میں ہم اپنے ایمان بیج دیتے ہیں ذرا تشورت کے چکر میں ایمان بیج دیتے ہیں آپ جو کفر پہ مر جائیں جو کفر پہ بر جائیں فلن یقبل من احد مل الارض زہبا اور اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچنے کے لئے زمین بھر کر کے سونا دینا چاہیں گے تب بھی سونا قبول کر کے اس کو کفر سے چھوٹکارا نہیں مل پائے سزا ملے بتائی زمین بھر کر سونا اس سے بھی زیادہ قیمتی ایمان ہے ورنہ پوری زمین بھر کر سونا دے کر بھی آپ ایمان خرید نا چاہیں گے اللہ کے پاس اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرے کہ جا یہ سب پورا تو ایمان بہت قیمتی دولت ہے اور ایمان اور علم دین کی بات آئی ہمارے نوجوان آج سبق بھول گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوان لوگ آتے تھے دین سیکھنے کے لئے اب آج ہمارے مسلم نوجوانوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کچھ غریب غربہ اور کچھ چند لوگ جو مدرسو کا رکھ کر لیتے ہیں بس یہ دین کی تعلیم انہی کے لئے وہی لوگ کر لیں بس کام ہو گیا ایک سوچ ایک دماغ میں ایک تصویر بن گئی ہے کہ علم دین حاصل کرنے کا کام مٹھی بھر کے مسلمانوں میں ہندوستان کے مسلمانوں کے ہم بات کر رہے ہیں مشکل سے دو پرسن تین پرسن لوگ اور وہ بھی زیادہ تر غریب قسم کے لوگ ان کا کام ہے بس نہیں سب کا کام دین کی تعلیم حاصل کرنا سب کا کام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوان لوگ بھی دین کے تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے حضرت مالک بن حوارس نے بیان فرمایا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ شَبَبَا مُتَقَارِبُونَ ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس دین سیکھنے آئے تھے چند نوجوان لگ بھگ ایک ہی عمر کے اور بیس دن رکے تھے بیس دن رک کر کے اللہ کے نبی سے تعلیم حاصل کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حساس ہوا کہ ان کو گھر والوں کی یاد آ رہی ہوگی اپنی سکھا کر کے تعلیم دے کر کے کچھ نصیحت کر کے بھیجا ان کو کہ جاؤ اپنے یہاں جا کر کے دین کا کام کرو ایک اور بیماری نے ہمارے نوجوانوں تو پکڑ لیا ہے اور بیمار کر دیا ہے وہ کیا ہے بھئی ابلیس نے تو جال پھیلا کے رکھا ہے یہ تو مقابلہ ہے حق اور باطل کا اور یہ قیامت تک جاری رہے گائے مقابلہ ابلیس نے اپنے چیلوں کے ذریعے سے دنیا بھر میں ایک پیغام عام کر دیا ہے کہ جوانی انجوائے کرنے کے لیے عائش کرنے کے لیے لہٰذا ہمارے مسلم نوجوانوں کو بھی بیماری لگ گئی وہ بھی یہ سوچ بیٹے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے انجوائے کرنے تو یہ داڑھی رکھ لیں گے نماز پڑھ لیں گے دان خیرات کر دیں گے دین کے کام میں چل پڑھیں گے سب جب پیرور کام نہیں کرے گا چل نہیں پائیں گے تب آئیں گے یہ سوچ بن گئی عائش پرستی اس کو زندگی سمجھ لیا ہے جبکہ ایسی سوچ کس کی ہوتی ہے کافر کی اللہ نے قرآن میں کافروں کے بارے میں کہا ان کو چھوڑ دو یہ کھاتے پیتے رہے ہیں موج مستی کرتے رہے ہیں کافروں کے بارے بتا گیا استغفراللہ مسلمان ایسا سوچتا ہے کہ کھانا پینا موج مستی یہی لائف ہے یہ کافر لوگ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے یہیں پہ کھائیں گے پییں گے مریں گے ختم یہ کیسی سوچ آگئی یہ مسلم جوان انجوائے کرو ایس کرو نہیں اے نوجوانوں مسلم نوجوانوں تمہارا ایک خاص مقصد اس دنیا میں آنے کا اللہ کی بندگی کر دی آزمائش ہو رہی ہے تمہاری اب تم کہہ رہے ہو کہ انجوائے کریں گے آپ امتحان میں ہو فرشتے مقرر ہیں لکھ رہے ہیں ہر عرب منٹ اور سکر میں کیا کیا کر رہے ہو کیا کیا سوچ رہے ہو کیا پلان ہے دماغ میں تو یہ کافروں کا شیوہ ہے مومن کا نہیں اسلام تو یہ کہتا ہے نوجوانوں کہ میری زندگی میری موت میرا سب کچھ سب اللہ کے لیے ہے اللہ جیسا کہے گا اسے ہیوں کریں کنتم خیرہ امتنا اخرجتلی الناس تعمرون بالمعروف فتر ہوں نالی المن کر ارے تمہارے اوپر ایک ڈیوٹی ہے ڈیوٹی کیوں بھول گئے خود بھی اچھے کام کرنا ہے اور لوگوں کو اچھے کام بتانا ہے برے کام سے رکھنا ہے لوگوں کے لیے تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اخرجتلی الناس تو یہ سوچ ایک بیماری کے طرح ہمارے نوجوانوں کو اس نے بیمار کر دیا کہ انجوائے کرو کیا لکھا ہوا ہے کسی کے موت کا وقت کب آئی گی موت پھر انجوائے کرو کا کیا مطلب یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں پچاس سال کے بعد ساٹھ سال کے بعد تب داڑی رکھیں گے تب نماز پڑھیں گے تب دین کے کام میں حصہ لیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور ایک کچھ بدنصیب تو اپنی زندگی میں ایسے گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ساٹھ سال اور ستر سال کے عمر میں قبر پہ پیر لٹکانے کے بعد بھی انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی مسلم محلے میں رہتے ہیں مسجد کے قریب میں رہتے ہیں نماز تب نہیں پڑھتے ہیں یہ موت کی بات کرتے ہیں اللہ نے اس سے بھی بیان کیا ہے قرآن میں کہ یہ موت اور حیات کا سسٹم کیا ہے انسان کو اللہ پیدا کرتا ہے ماں کے پیٹ ہی میں مار دیتا ہے بچہ جوان بھوڑھا یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا بیان کیا ہے قرآن میں وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّا مِنْ قَبْل کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے کوئی سٹیج خاص نہیں ہے کہ اتنے دن کے بعد ہی کوئی مرے گا اسی لئے ایک لفظ اور استعمال ہوا وہیں پہ قرآن میں کی مخلقت وغیرہ مخلقہ ماں کے پیٹ میں کبھی شکل بن پاتی ہے کبھی نہیں بن پاتی ہے اور حمل ساکت ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں بھی موت ہو جاتی ہے وَمِنْكُمْ بَيُّرَدُّ الْعَرْزَلِلْ عُمُرْ اور کچھ لوگ چاہ کر کے بھی موت کو یاد کرتے ہیں کہ یہ دکت ہے پریشانی ہے لیکن موت ہی نہیں آتی عرض علی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو یہ سوچ نکال کے پھیکئے کُلُّنَسِنْزَائِقَتُ الْمَوتِ ہرے کو مرنا بھی ہے وَمَا تَدْدِي نَفْسُمْ بِعَيَرْزِنْتَمُوتِ کسی کو پتا نہیں کہ کس جگہ میں اس کی موت آئے گی اور کس وقت میں آئی اس لئے شیطان کے اس جال سے اپنا آپ کو آزاد کریے کہ یہ جوانی ہے عیش کرنے کے لئے انجوائی کرنے کے لئے موج اور مستی کے لئے اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو ایک بیماری لگ گئی ہے عشق پرستی کی شیطان کے چیلوں نے ابلیس کے چیلوں نے پوری دنیا میں ماحول تیار کیا ٹیلی ویزن کے ذریعے سے اور دگر پروگرام کے ذریعے سے اور ناجائز عورتوں کے ساتھ تعلقات کا راستہ ہمار کیا اور ہمارے مسلم نوجوان بھی اس کے شکار ہو گئے جنانچہ ہر نوجوان لڑکا ہوئی لڑکی کسی نہ کسی کے ناجائز تعلق میں ناجائز تعلق کا مطلب صرف بستر پہ سونا نہیں بات کر رہا ہے تو بھی ناجائز تعلق ہے دیکھ رہا ہے تو بھی ناجائز تعلق ہے کسی بھی طریقے سے جی اسلام کے بارڈر کو کراس کر رہا ہے وہ ناجائز ہی ہے تو یہ عشق کے جان میں پھسا ہوا ہے اسلامی طالبات کو بھول کر دی اسی طریقے سے اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی بے حیائی یہ بھی ایک بیماری ہے اور اس میں بھی ہمارا نوجوان پوری طرح غرق ہو چکا ہے شرم و حیاء کا جنازہ نکل گیا ہے اور اسی طریقے سے وقت کا زیاہ بیٹھے بیٹھے ہم گپے لڑانے میں بھالتو کی باتیں کرنے میں چگلی اور غیبت میں اور اس سے بھی زیادہ خراب چیز موبائل میں لگے ہیں بھالتو میں لگے ہیں آج کا نوجوان دین کے نام پہ اگر کچھ کرتا ہے تو بس وہ لائک کر دیتا ہے یا فرور کر دیتا ہے بس عمل نہیں کرتا ہے یہی چلنا ہے اور اس کے بعد وہ من میں سوچ لیتا ہے کہ ہم بہت دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں یہ سب دین کا کام بھالتو کا چھوڑو مسجد میں آؤ اللہ کو یاد کرو اپنا دل شاف کرو یہ موبائل نے تو اتنی مصیبت اور اتنی مصیبت میں سب کو لاکر کے کھڑا کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت اچھی طرح سب کے اوپر فیٹ آ گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے دین کو دیکھ کر کہ تمہیں تحجب ہوگا ہو بڑے دیندار اتنے دیندار اتنی نیکیاں نیکیاں کریں گے ایسا نہیں ہے نماز بھی پڑھیں گے روزے رکھیں گے سب کچھ کریں گے اتنی نیکیاں کی تہامہ کے پہار کے برابر نیکیاں ہوں گی تمہیں میں سے ہوں گے تمہارے بھائی ہوں گے سب کچھ ہی سب بتانے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا لیکن اِذَا خَلَو بِمَحَارِمِ اللَّهِ جب حرام چیزوں کے ساتھ تنائی ہوگی انتہاکوہا حرام کام کر ڈالے اکیلے میں حرام کام کر ڈالے یہ موبائل نے اس اکیلے میں حرام کام کرنے کی جو حدیث تھی اس کو بہت بڑے پیمانے پر ثابت کر دیا ہے کہ ہر نوجوان تنہائی میں حرام کام میں لگاؤ شاید آپ کے وقت کا ایک پرسنٹ موبائل کے ساتھ صحیح کام میں جا رہا ہے ورنہ باقی 99% حرام کام میں تنہائی میں آپ اس کے استعمال کر رہا ہے یہ حدیث فٹ ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں سب کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن تنہائی میں حرام کام کر رہے ہیں اور موبائل نے بڑے بڑے متقی پرہزگار لوگوں کا تقویٰ چھل لیا ہے ان کو بھی تنہائی میں حرام کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے اسی طریقے سے گنڈا کر دی نوجوانوں کو ایک بیماری ہے کوئی اگر تھوڑا سا ہٹا کٹا ہے اور جنبی ہے ماشاءاللہ ہر جگہ میں بڑی اوڈی بنا لی تھوڑا مجبوط ہو گئے تب اس کا ایک کام ہے نمائش کرنا انمائش کیسے ہوگی ایسے بڑی ہاں بڑی دکھا کر کے نہیں جب جہاں ضرورت پڑی کسی کو تھوک دیا تھا فلاں آدمی بہت دمدار ہے یہ بھی ایک شوق ہے نوجوانوں گنڈا کر دی جبکہ اسلام میں کسی بھی شکل میں گنڈا کر دی حرام ہے اس کی اجازت نہیں ہے ہاں طاقت کی فضیلت ہے ہاں بڑی بنایئے مضموط ہوئیے سب کچھ ہے لیکن حلال کام میں اس کا استعمال کریا طاقت ور مومن اللہ کو عزیز ہے وہ بہتر ہے اس کی تعریف کی گئی ہے جسمانی طور پر اگر طاقت ور مومن ہے تو بہتر ہے لیکن اس طاقت کا استعمال باطل کو مٹانے کے لئے کیجئے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے میں کیجئے خود ظالمت بن جائیے ورنہ قیامت کے دن اتنی تاریکی میں ڈوب جائیں گے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں کچھ نظری نہیں آئے الظلم و ظلمات یوم القیامہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہی تاریکی ہوگی تو گنڈا گردی یہ بھی ایک نوجوانوں کا شوق ہے یہ بھی ایک بیماری ہے اور اسی طریقے سے مفلس کے بارے میں آپ نے سنائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کس کو کہا تھا ظالم کو مفلس کہا گیا تھا روزہ نماز حج زکاة سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کا ظلم ہوگا بہت سارا اس کو گالی دی ہوگی اس کو مارا ہوگا اس کا زمین دبایا ہوگا اس کو ساتھ ایسا کیا ہوگا نہیں ظلم طاقت کا ناجائز استعمال تو پھر کیا ہوگا اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں لے لے کر کے مظلوم کو دے گا اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کا گناہ لا کر کے اس کو پر لادا جائے گا اور دوسرے کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا تھا اس کے نتیجے میں گناہوں کا پہاڑ لے کر کے وہ جہنم میں چلا جائے گا تو گنڈا کر دی نوجوانوں کے لیے بہت خطرناک چیز ہی اسی طریقے سے نشاہ یہ بھی بیماری ہمارے نوجوانوں کو لگ گئی اور وقت بھی ختم ہو گیا ہے بہت سارے لوگ مختلف قسم کے نشاہ اور چیزیں چاہے چھوٹے نشاہ کی شکل ہو چاہے بڑے نشاہ کی شکل ہو ان سب چیز میں نوجوان گرفتار ہیں سگرٹ کے پیک میں یہاں تک کہ آپ جو پڑیاں سب کھاتے رہتے ہیں مسالہ سب میں کینسر اور کیا کیا چھپا رہتا ہے لکھا رہتا ہے وارننگ کے بعد اس کے بعد بھی انسان استعمال کرتا ہے نشاہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دے گا دھری دیدہ آپ بہت ہی خطرناک چیز ہے اسلام نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور انسان اس میں مر بھی جاتا ہے کینسر کے بہت سارے مریض یہی سب گھٹکا تباکلو اور یہ سب کرنے کی وجہ سے پائے جا رہے ہیں یہ جگ ظاہر ہے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ایک طریقے سے جو آدمی نشاہ کا عادی ہو گیا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور اسلام ہلاکت میں ڈالنے سے منع کرتا ہے غیروں کی موشا بہت دنیا میں کون کس اسٹائل میں جی رہا ہے ہم کو بھی اسی اسٹائل میں جینا ہے فلاہ اسٹار فلاہ اسٹار فلاہ اسٹار آئیے فلاہ کے مریض وہ فلاہ کے غلام اور وہ فلاہ کے پیروکار اور فالوور یہ سب چل رہا ہے جبکہ اسلام مکمل نظام حیات ہے اسلام میں خود ایک نمونہ موجود ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات الحسنہ تم کو اپنی زندگی آزاد ہو کر کہ جینے کی اجازت نہیں ہے تمہارے لئے ایک آئیڈیال ہم نے رکھ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کے تمام چیزیں بتائیں یہاں تک کی پیشا پاکھانا کرنے کے طریقہ بھی بتائیں آج بے ہی آئی کے فتنے نے جس طریقے سے انسانوں کو جانور بنا دیا ہے بی بی سے ہم بس طریق کرنے تو یہ سب بیماریاں ہیں یہ سب بیماریاں ہیں اب اتنے سارے روگ ہمارے نوجوان کو لگ گئے ہیں بتائیں اب قوم کہاں سے اچھی ہوگی اور سماج کہاں سے اچھا ہوگا معاشرہ کیسے صالح بن پائے اس لئے نوجوانوں کو اپنے نفس اور اپنے خواہشات کو قربان کر کے اپنی قوم بلت کے خاطر اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا سب سے پہلا کام سب کو چھوڑنے کے آپ تیار ہوئے اپنے اندر ساری جو بیماریاں ہیں ان کو نکال کے باہر پھیکئے اور اس کے بعد پھر جو لوگ بھی اس بیماری بھی گرفتار ہیں ان کا ہاتھ تھم مسجد میں نمازی نہیں مولیق صاحب تقریب پر تقریب کرتے رہتے ہیں نمازی بڑھتے نہیں نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور ایک کے گھر میں جا کر رکے حاضری دیں اچھے سے محبت سے بھائی آپ لوگ کیوں نماز میں نہیں آتے ہیں حاضری لیجئے یہ ذمہ داری ہے ہماری آپ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ بس اپنے آپ سب کچھ صحیح ہو جائے گا اپنے آپ سب کچھ صحیح نہیں ہوگا اس میں نوجوانوں کو خاص طور پر بہترین کردار اپنا دکھانا پڑے گا ورنہ پھر معاملہ مستقبل مزید تاریخ ہی تاریخ ہوتا چلا جائے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین نوجوانوں کو اپنی اہمیت اور اپنا مقام اور اپنا وقار سمجھنے کہ اللہ رب العالمین توفیق نایت فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو نوجوانوں کی محنت کے بدولت پاک اور صالح محشرا بنا دے ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں نیچے والے ویڈیو کو بھی دیکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں